موسیقی یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں نہیں موجود پرانا سمیزہ ہے کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کتائی اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہوں ادھر انہوں نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت اور دین کی تکمیل پر پورا ایمان رکھتا ہوں اب تھوڑی سی قادیانیوں کا سکول آف تھارڈی میں نے پڑھا ہوا وہ کیا کہتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے نہیں مانتے بلکل ٹھیک اور نعوذ باللہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں نعوذ باللہ منظر نعوذ باللہ اب وہ اس کو بھی وہی مرتبہ دیتے ہیں تو یہاں لفظ کاٹ دیا گیا ہے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام ڈیلیٹ کر دیا ختم کر دیا یہاں پہ کر دیا نبی پاک وہ تو مانتے ہیں اس کو اس کو تو مانتے ہیں مسئلہ تو خاتم النبیین کے سوال پر ہے وہ ہے لفظ پر ہے یہ حلف جو ہے ان کے این مطابق ہے وہ اس کے نیچے دستخط کر دیں وہ اپنے مذہب کے مطابق دستخط کر رہے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ اور یہ کہ میں کسی ایسے شخص کا پیروکہ نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہو اب وہاں سے پھر انہوں نے کیا استغفراللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کار دیا ادھر پھر لکھ دیا آخری نبی یہ تو وہ بھی مانتے ہیں یہ تو ان کا ٹیٹنیکل بڑی باریک واردات تو اس کے بعد آگے پھر نعوذ باللہ بھی لکھ دیا سب کچھ یہ جو نیا حلف ہے یہ تو این ان کے مطابق ہے مطابق بنایا گیا یہ دستکت کر دیں گے وہ سممٹ کر دیں گے کل کو جب آئے گا تو وہ تو اپنا عقیدہ لکھا آ جائیں گے نا عدالت میں کا سمام نے تو اپنے عقیدہ کے مطابق یہ کیا